بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ ان کے نظام میں خلا بنیادی خرابی تھی جس کی وجہ سے اس قوم کی سبائی وہ خرابی جب انتہا تک پہنچ رہی تھی تو خدا کا رحول آیا اس نے آکے اس خرابی کی خاص طور پر نسان نہیں کی ویسے تو کتنے بھی جڑائیم اس قوم میں اس معاشرے میں اس وقت عام ہو رہے تھے انہوں نے ان سب کی اصلاح کے متعلق انہیں کہا لیکن جو گنیادی خرابی یا جنس اسے نمائن طور پر اس کی نقام دعی کی اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھئے اگر تم نے اس سے اصلاح نہ برتا تو تم سبا ہو جاؤ گے تو ایک ایک قوم کے ان جرائیم کو وہ گناتا چلا آ رہا ہے اور بتاتا چلا آ رہا ہے کہ نظام اس نظام کی حامل قوم یا معاشرہ ان جرائیم کی وجہ سے سبا ہوا کرتا ہے وہ گناتا چلا آ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا یہ کہ ہم اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی زمانے میں کوئی قوم کسی ملک میں ہو وہ اپنے نظام کا جائزہ لے لے اگر اس نے ان خرابیوں میں سے کوئی نظام بھی پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا یہ کوئی ہنگاملی واقعات نہیں تھے کہ فلان قوم کے ساتھ تو ہوا ہے دوسری قوم کے ساتھ نہیں ہوا فلان زمانے میں تو ہوا ہے وہ دور لد گیا اب اور دور آ گئے اس نے کہا کہ یہ فطرت کے غیر متبتل قوانین ہیں نہ کسی خاص زمانے سے مختص ہیں نہ کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص ہیں یہ تو عبدی حقائق ہیں جن پر زمان اور مکان کا تغیر کوئی اثر ہی نہیں پیدا کرتا جب جہاں جس قوم میں یہ کیفیت پیدا ہوگی وہ قوم تباہ ہو جائے گی یہ ہے جو کچھ بیان ہوتا چڑا آ رہا تھا آخر سلسلہ اقلام حضرت موسیٰ اور سرام کی کچھ مکچ تک پہنچا تھا وہاں سے آگے بات ایک شروع ہوتی ہے اور وہ جو پہلی باتیں ہوتی چلی آ رہی تھی جن کا ذکر ہوتا چاہنا آ رہا تھا ان سے بھی زیادہ اہم بات یہ شروع ہوئی پہلے ان قوموں کا ذکر تھا جن کی طرف یوں کہیے کہ پہلی دفعہ رسول آتا تھا تو اس رسول نے کوئی ہدایت دی اور جس کا ذکر آ گیا انہوں نے نہ مانا تباہ ہو گئے بات اب یہاں سے آتی ہے کہ رسول آیا اس نے ایک امت متشکل کی اس امت نے اس رسول کو مانا اس کے مطابق ایک نظام بھی قائم کیا تو ہر قسم کی سرپرازیاں اور کھڑگواریاں اس قوم کے حصے میں آ گئیں پھر یہ کے بعد میں اس قوم کو کیا ہو گیا تو یہ بڑی اہم بات ہوئی کہ خود اس رسول کی امت کو پھر بعد میں کیا ہوا یہ ان میں یہ خرابیاں کیوں پیدا ہو گئے تو گیا یہ بات خاص طور پر خطمن غورت کے بعد یہ چیز بڑی اہم ہو گئی کہ رسول آیا وہ ایک پیغام دے کے کیا اس قام پہ عمل کیا اس عمل کا نتیجہ دیکھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم پھر دگر دی انبیاء سابقہ کی اقوان میں سے بھی بہت سی قومیں ابھی تک زندہ ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء جس قوم کی طرف آجے تھے انہیں آج یہود یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے وہ دنیا میں موجود ہیں دنیا میں زلیل ترین قوم عیسائیت یا عیسائی قوم موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنے والی خدا کی ایک کتاب اس کے متعلق یہ کہنے والی کہ ہماری یہ تعلیم کا مرکز ہے اور اس کے باوجود قیفیت اور حالت یہ چیزی طرح سے اور قومیں بھی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہماری طرف صلاح رسول آئے تھے وہ مدعی ہیں کہ ہمارے پاس آتوانی کتاب موجود ہے اور اس کے باوجود حالت ان کی وہی ہے جو ان قوموں کی حالت ہوئی تھی جو تباہ اور برباد ہوئی ہیں تو اب ان قوموں کے متعلق انہیں کیا ہوا تھا جو یہ اس تباہی میں آگئی یہ بات اب آتی ہے اور یہ میں نے جاتا عرض کیا ہے پہلے سے زیادہ اہم ہے اور ہمارے حال میں تو یہی منطلق ہوگی نا آخر کہ ہماری طرف ایک رسول آیا اس نے آکے ایک کتاب دی رسول نہ آیا کہ کس کے بعد رسول نہیں آنا کتاب وہ دی اس کتاب کے متعلق کہا خدا نے جو ذاتہ قانون دینا تھا مکمل کر دیا صدق و عدل کے ساتھ اب اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتا اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہم اس کی افاظت کے ذمہ دار ہیں مکمل غیر متبدل محفوظ کتاب قوم کے پاس اور اس کے بعد قوم کی یہ حالت ہے کہ جو کہ زیادہ انتباہ شدہ اقوام کی قرآن میں گنائی ہیں وہ ساری اس قوم کے اندر موجود ہیں میں نے ایک درس میں یہ کہا تھا کہ قوم کی تباہی ایک تو یوں کہیں ہوتی ہے کہ پوری کی پوری قومی نہیں غلق ہو گئی ان کی داستانے تو باقی رہی لیکن قوم کے افراد باقی نہیں رہے پر اس کی یہ اور چیز ہے اس وقت اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ وہ افراد کس طرح سے اگر زندہ ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں لیکن قومیں وہ بھی تو ہیں کہ وہ قومیں موجود ہیں قوم کا نام موجود ہے ان کا تشخص موجود ہے انسیلیلیلیٹی موجود ہے اس کے باوجود وہ قوم زلیل اور خار ہے دنیا میں تو اسے بھی کہتے ہیں کہ قوم تباہ ہو گئی قوم کی تباہی کے معنی ہے کہ اگر وہ قوم زندہ ہے تو وہ انتہا درجے کی ضلیل اور تباہ ضلیل اور کمزور قوم ہو جائے تو وہ بھی قوم زندہ قوم نہیں شمار ہوتی مردہ قوم ہوتی ہے اس کے مطلب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم تباہ ہو گئی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہماری حالت آتی ہے کہ رسول آیا آخری رسول جس کے بعد رسول نہیں آنا کتاب تھی مکمل تری کتاب غیر متبدل کتاب معبول کتاب اور حالت قوم کی وہ جو انہی قوموں جیسی ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہ تباہ ہو گئی اس قوم کی زندگی کے نظام میں وہ تمام جرائم موجود ہیں وہ تمام جرائم موجود ہیں کہ جو جرائم پہلی قوموں کے اندر سے جن کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی تھی یہ کیا ہوا گویا ہے نا بڑی اہم بات جو اب شروع ہوئی ہے جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے قرآن نے ایک لفظ میں ساری بات سمجھا ایک لفظ میں ساری بات سمجھا یہی تو اس کا اجاز ہے بات وہ کرتا ہے آخری بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ آئے فیرون اور حضرت موسیٰ کی کچھ پک کچھ تو ختم ہو گئی جب فیرون تباہ ہو گیا اس کی قوم تباہ ہو گی بنی اسرائیل کو ادھر سر پرازیاں پھڑ جواریاں حصیب ہو گئے اب بات چلی بنی اسرائیل کی کہ یہ کتنی بلندیوں پر پہنچی قوم کہ آج بھی دنیا میں ستوتِ زاؤتی اور شاکتِ سلیمانی بطور ضرور وصل پیش کی جاتی ہے تاریخ میں یعنی ان کے دور میں یہ قوم جن فرازیوں سر بلندیوں پر پہنچی ہوئی تھی اس کی مثال تاریخ میں کم مستی ہے اور اس کے بعد اس قوم کی قیدیت یہ ہے کہ جس پرسی میں یہ قوم کی تاریخ میں اس کی مثال بھی نہیں ملنی تھی وانڈرنگ جیو سڑھائی تین ہزار سے ان کی کیفیت سال سے یہ کیفیت ہو رہی کوئی گھاری نہیں زمین میں سب خان ماں خراب پھر رہے ہیں خانہ بلوش اپنے گھر کو کندوں پہ اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں یہاں سے مارے گئے وہاں سے نکالے گئے یہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ آج ایک مملکت ان کو نظیب ہوئی ہے اول تو ان ساری عبادی میں سے وہ اتنی عبادی ہیں جن کو یہ مملکت ان کی ملی ہے کتنی مڑی وہ مملکت ہے پھر مملکت بھی قیصت ناس سے ملی یہ مظاہر ہے وہ اسروں کی مالا ہے جو پہلے میں پڑ گئی اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ مملکت بھی دوسری سلطنوں سے اتنی رہین ملکت ہے قرآن نے کہا تھا کہ قوموں کے بجنے کے دو طریقے ہوتے ہیں بے حد اللہ اور بے حد اللہ یا تو خدا کے سہارے کو مضبوط تھانے کوئی قوم تو پھر تو وہ آزادانہ دنیا کے اندر سرپرازی اسے نصیب ہوتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کے سہارے پہ اپنے آپ کی زندگیوں کو قائم رکھیں تا یہ بھی زندہ تو رہتی ہے یہ بھی قوم لیکن بڑی ضلیل حالت میں زندہ رہتی ہے بنی ازرائیل کو اگر مملکت نصیب ہوئی ہے تو عملن ناک کی وجہ سے ہوئی ہے آج اگر دو دن کے لیے بھی یہ قومیں بند کر دے اپنی امداد اس کے لیے تو اس قوم کا ٹھکانا دنیا میں پھر کچھ نہیں ہے میں کہا یہ رہا تھا کہ وہ قوم جن کو کتاب ملی اتنی بڑی ستمت اتنی بڑی سرپرازی حاصل ہوئی اس کے بعد اسی قوم کی یہ کہتی ہے تھوئی کہ ضلیل ترین قوم دنیا میں مجھمار ہونے لگ ہوا کیا اور وہی سے ہماری بات آجائی ایک رسول آیا ایک کتاب ملی اور اس کتاب کی اتباع سے اس قوم کی جو ستمت و شوقت ہے بنی اسرائیل کی شکمت و شوقت و شوقت اس کے سامنے مان پڑتی دنیا کی کسی قوم کو اتنی بڑی بلدی نصیب نہیں ہوئی تاریخ میں کسی قوم کو نہ رومن ایمپائر کو نہ پرشین ایمپائر کو یہی ایمپائر اس زمانے میں بڑی ہوتی تھی ان دونوں کو بمار مار گئی انہوں نے پھلکس میں کال دی ہے کبھل اتنی مڑی شاہ ہوئی اور اس کے بعد پھر پستی کی بھی وہ قضیت کہ بنی اسرائیل جیسے زلید ترین قوم سے بھی پاکت کہ آج ان کے آقوں میں ہم پیٹ رہے ہیں کیا ہوا تھا ایک لفظ ہے نا اجاز قرآن ولقد آجائنا موسیٰ کتاب موسیٰ کو ہم نے کتاب دی موسیٰ کو کتاب دی کہ معنی ہوتے ہیں اس قوم کو کتاب دی کس نبی کی لساتت اس قوم کو کتاب دی پھر کیا کی اختولے ساتھی ہے انہوں نے اس کتاب نے اختلاف پیدا کر دی بس اتنی کی بات ہے یہ ہے قرآن کا اجاز لکھتے جگہ جائیے اس کے اوپر والیم کی والیم کتاب نے اختلاف پیدا کر دی اس کا فتح کتاب موجود ہے کتاب موجود ہے فخت لے ساتھ فی ہے اس میں اختلاف پیدا کر دی اب ذرا میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اختلاف کی شکلیں کیا ہوتی ہیں لیکن بعد یہی کہی کہ کتاب موجود ہے کتاب میں اختلاف پیدا کر دی کتاب کا موجود ہو جانا نہیں کہ کتاب رہی نہیں فخت لے فخت فی ہے وہ موجود ہے تو یہ کہا ہے نا بھی ہے مونا یہ ہوتا کہ کتاب ہی انہوں نے دل کر دی ان کے پاس کتاب رہی نہیں ہے کتاب ہے کہ اختلاف پیدا کر دی اس کے اندر سے کیا ہوا تحسران کی اور کہا کہ یہ جرم اتنا بڑا کہ وَلَاُلَا كَلِمَةٌ اگر ہمارا قانون یہ نہ ہوتا کہ قوم کہ بگڑی ہوئی حالت کے بعد مولد کا وقفہ ایک دیا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ اسی میں وہ اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں اصلاح کر لیں جسے دعویٰ کہتے ہیں اپنا نظام صحیح کر لیں تو پھر وہ بچ سکتے ہیں یہ خدا کے قانون مقافات کی ایک اہم شک ہے کہ وہ فرنگریفت نہیں کرتا بلکہ اس میں ایک مولد کا وقفہ دیتا ہے بعض آفریمی کا ایک موقع پہاں پہنچاتا ہے تو اس لئے کہا کہ اگر یہ ہمارا قانون نہ ہوتا جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے تو مدد ہوئی ان کا فاصلہ ہو چکا ہو یہ وہ مولد کا وقفہ ہوتا ہے جس میں سے قوم گزر رہی ہوتی ہے وَإِنَّهُمْ لَكِشَكِّمْ مِنْهُمْرِد اور یہی مولد کا وقفہ جو ہے یہ قوم کو اور زیادہ تباہ اور غمرہ کرتا ہے یعنی وہ سمجھتے ہی ہیں کہ نہیں کہ کچھ نہیں بھی جا ہوا بلکل جی کہا اب تو اس کے معبوب کی تاہیتی عمد ہے اور پھر تاویلیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں صاحب یہ دنیا تو ہے یہ ضلیل یہ تو ہے کفار کے لیے یہ تو ایک لاش ہے کتوں کے لیے یہ تو ایک جیل خانہ ہے محمد کے لیے آسل میں گھر تو وہ آدمت کا گھر ہوتا ہے آخرت کا گھر ہے آخرت سوار میں کی شکر کرنی چاہیے الہی آ کے بعد معموب زردہ ہمار دعا یہ مانگی تیری جا رہی ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے جو پڑھ رہے ہیں جنبے تو پاریاں ہو رہی ہیں وہ ایک نظریہ پر لیا کہ صاحب یہ دنیا ہے ادھر ہی معاملہ خطو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مولد کا وقفہ ہے بجائے اس کے کہ اس میں یہ کھڑے ہو کیونکہ یہ سمجھیں کساب غنیمت ہے ہمیں یہ وقفہ مل گیا ہے مولد مل گئی ہے ہم جس میں دوبارہ زندگی پیدا کر سکتے ہیں وہ اپنا نظریہ اس میں یہ ہے کہ گوشے میں قفز کے مجھے آرام بہت ہے اب جو گریفدار ہونے والا پرندہ یہ کہہ دے کہ نئے تیر کمامے ہیں نہ سیاد کمیویں کتنی موجھ ہے گوشے میں قفز کے مجھے آرام بہت ہے تو وہ تو کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا مجھے آزاد میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کیا خوبر پرندے سے تو باہر نکال کے آپ آزادی کی مزاہ میں ڈال دیجئے وہ بھاگا ہوا پرندرے کی اوپر آتا ہے چونچے مار مار کے اس کا وہ دروادہ کھول ہے نظریہ مدل جاتا ہے زندگی کا اس قوم کا پہ وہ کہا کہتا ہے کہ یہ محضر کا وقفہ بجائے سے کہ اس میں وہ اپنی اصلاح کر لیتے وہ اس بارے میں شرط میں پار گئے کے ساتھ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ زندگی اس دنیا کی سر فرازیوں اور سر بلندیوں کی ہونی چاہیے کیا یہ بہر ٹھیک ہے اب اس میں ہی شاک شبا ہوئے ہم کہا کہ نئی ساتھ دنیا ہے ہی ذریعہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کتنی خوشخیمیوں میں کیوں نہ مقتلع رکھیں خود فریبیوں میں کیوں نہ مقتلع رکھیں خدا کا قانون مضافات عمل تو اٹل ہے وہ پورا پورا بدلہ دیتا ہے قوم کو ہر عمل کا نتیجہ سامنے آ کر رہتا ہے وہ خود دیکھتا ہے ان عامان کو یہ بھی نہیں کہ کسی کی نگاہوں سے حضر ہو جائیں ریکورٹ کرنے والوں کی ریکورٹیں غلط ہو اس کے اوپر وہ مبنی دیشنا کرے سوال ہی نہیں انہو بما یا منونہ خبیر وہ باہر راست واقع ہے کہ قوم میں کیا کرتی ہیں قانون یہ ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ پیدا ہو کر لیں کتنی سی بات یہاں کہی میں نے عرص کیا تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جمکتی ہے صحیح حدیث جیسے جنگا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ حود نے مجھے بڑا کرتی ہے واقعی ایک ذنہ دار لیڈر جو ہو کسی قوم کا رہنما ذنہ داریوں کا احساس اسے ہو اور یہ داستانیں دورائی جلی جا رہی ہیں اس کے سامنے اس قوم نے یہ کیا اور اس کے ساتھ وہ ہوا اس قوم نے یہ کیا اور اس کے ساتھ یہ ہوا اس رسول کی ذمہ داری یہ تھی اس کے ساتھ اتنی محالفتیں اس کی ہوئیں اس قدر کشمتش اس کے ساتھ ہوئیں گھر سے بے گھر کیے گئے اس کی جان کے لابو ہو گئے جنگیں ہوئیں لڑائیاں ہوئیں مسید کے جیلیں یہ تمام چیزیں ان رسولوں کے ساتھ پیش آئیں کوئی ایک آدھ رسول نہیں تمام انبیاء سابقہ کہ یہ داستانیں دورائی جا رہی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو تو عزیز آنیمان گوڑا تو آدمی ایک داستان کے بلاد ہو جاتا ہے یہ جائے کہ تاریخ دورائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے تمہارے سر کے اوپر آئت ہو رہی تو واقعی دورا ہو جانے والی پاس جسی لیے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت حضور کی ذات ارضانی فرمائی تھی ان میں یہ بات بڑی احمیت سے کہی تھی کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا خاطفہ نہیں کہ وہ گوھن جس نے تیری کمر دوری کر دی بھی پوڑ دیا ہوا تھا تیری کمر کو وہ بھوڑ اٹھا دیا تیرے پس پہ تو یہ کیا بہوئی تھا کہ جس سے کمر ٹھول رہی ہے وہ کیا احساس تھا کہ جس سے آپ نے پرمبایا تھا کہ مجھے بڑا کر دیا ہوا تھا یہی احساس کہ اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں اتنی بڑی سامنے کبھی قوم ہے نزید متصد جہالت میں ڈوبی ہوئی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قوم کو اس تباہی سے بچانا ہے جو اس تباہی تو اپنی زندگی سمجھتی ہے بچانے والے کو اپنا دشمن تذبر کر رہی ہے اور پھر رسول ہے عالم جیر کہ یہ خاص بستی کا رسول نہیں ہے کامز کام اپنے دور میں جہاں تک یہ جیر موجود تھی وہاں تک تو یہ افلاح کرتی ناگزید کی حضور کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری تھی جس لیے آپ نے فرمایا تھا سورہ اہود نے مجھے بڑا کر دیا ہے اور یہ کچھ بیان کرنے کے بعد آپ دیکھئے کہ کون سی ذمہ داری سے جس سے وہ گڑاپا آ گیا تھا کہا کہ جو کچھ تجھے حکم دیا جاتا ہے تو بھی اور تیرے ساتھ جو تمہارے رفیق ہیں یہ بھی نہایت متوازم طریقے کہ اوپر اس پر جم کے کھڑے ہو جاؤ وصفر ہی نہیں ہے کہ صرف جم کے کھڑے ہونا ہی نہیں ہے وصفرم ہے یہاں کھڑا تو وہ رہ سکتا ہے جس کا تمازم صحیح ہو یہ جو قدم جو کھڑایا کرتے ہیں صرف جس کے بعد گیر پڑتا ہے آدمی کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کھڑے رہنے کی طوالائی اندر نہیں ہوتی وہ طوازن کا عام نہیں رہتا اچھا مگر کندوس طوالہ تکڑا آدمی بھی ذرا سا طوازن اس کے پاؤں کو بزرے آپ دیکھیں کہ اس مری طرح بھی جرتا ہے یہ جو نظام ہے اس نظام پر کھڑے ہونے کے معنی صرف طوالائی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نہیں ہے ورنہ سیدھا راستہ جسے کہتے ہیں سرات کو خود سیدھے ایک میں ہی نہیں آتا ہے یہ ساتھ مستقیم کیا ہے توازن نہ بگڑے اس پر بڑی چیز یہ ہے اور دیکھیں کہ آپ تاریخ کا فلطفہ بیان کرنے والوں سے آپ پوچھئے اور بتائیں گے کہ ترہاں طاقت ایسی چیز نہیں ہے جس سے قومیں بچتی ہیں بلکہ طاقت کی اندر تبازن کا ازام رکھنا جس سے قوم بچتی ہے بڑی بڑی قومیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاقت کے اعتبار سے دنیا لرز بھی چیز پر ان کے نام سے کل ہی ہمارے سامنے ابھی ہٹلر آیا ہے دیکھا تو ہم نے نہیں اس کی تقریریں تو ہم نے ریڈیو پر سنو کی سائمیں خزار میں قدرز میں قیدہ ہو جاتا تھا اور واقعی ایک دنیا تاب رہی تھا کیا وہ نے ہوئی نہ کامی کی قبادن کا انہی رکھا اعتدال کا انہی رکھا بڑی بڑی قومیں جتنی بھی علاقوں اور چمگیز اور ان کی داستانیں آپ کلتے ہیں بڑی قومتوں کے مالک سے قبادن نہیں تھا خز قفیم کما عمر تو بھی اور اگلی چیز ومن تاب مانا اور وہ بھی جو اپنے غلط راستوں کو چھوڑ کے تیرے ساتھ پولیے ہیں آپ کو یاد ہو تو میں نے کئی آیات بیشتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اہمیت کو بتایا تھا کہا یہ کہا تھا کہ رسول تیرے لیے خدا اور تیرے لیے ساتھی کافی صرف خدا لہی بڑی آمیت اور انقلاب کو آتا ہے یہ ان ساتھیوں کی تقویت سے ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس مرکز اس امام کی بڑی آمیت ہوتی لیکن ساتھیوں کے بغیر تو یہ کچھ نہیں کرتا تو یہاں بھی یہ کہا ہے کہ تو بھی اور تیرے ساتھ یہ لوگ جو غلط راستوں کو چھوڑ کے سہی راہ پھر کھل یہ ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ فستقم کھڑے ہو جو اس نظام کیوں بچہ دے فستقم میں ہی یہ بات تھی اور وضاحت کر دی والا کا تغاؤ کہتے کہ یہ دیکھنا کہیں جیسے ایک تیز میں بڑھ نہ جو نہ آگے قوت ہی اگر اس کا استعمال جو ہے اپنی حد سے ذرا آگے کلا جائے وہ تباہی کا باعث ہو جاتی ہے کمزوری تو ہوتی ہے تباہی کا باعث پغاہ تو قوت کا آگے بڑھنا ہے یہ تو سلام آنے والی بات ہے تو غیانی آتی آتی ہے قوت کا مڑ جانا کتنی بڑی بات حالانکہ سمجھے یہ جاتا ہے کہ سب قوت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے بہت سیسی کی اندر راز ہے ٹھیک ہے قوت کا ہونا ضروری ہے اس کے استعمال میں توازن کا قائم رکھنا نہایت ضروری ہے وہ جو میں نے پشتی دبا اپنے خطاب میں کہا تھا مرد مومن کے متعلق بڑی اہم کی جو تھی وہ واجب الاحترام چکنے صاحب بیغم کہ قصے میں مال نے جو لکھا تھا کہ وہ زندگی بھر اپنے ساتھ کمر میں تلوار بانے رکھتی تھی یہی اسی پنجاب کے جورلت کی بیٹی تھی ہاتھ میں قرآن رکھتی تھی کمر کے ساتھ تلوار بانے رکھتی تھی مرد وقت مات رسیت کی تھی کہ یہی تلوار اور یہ قرآن بیری قبر کی اوپر رکھتی تھی اور وہ اس کی قبر کی اوپر یہی ان کا مقمرہ تھا اس کے اوپر رکھی رہتی تھی کہاں کے سکھوں نے آکے پھر وہ قبر بھی اجاڑی تھی اور ان کیلوں کو بھی وہ لے گئے تھے اکبال نے اس کو زندہ جعوید کر دیا ہے اپنے جعوید نامے میں جنت میں ملے ہیں شرطنیسہ دیگم سے اس سے یہ پوچھا یہ ہے کہ یہ کیا رات تھا اس بات میں کہ تلوار اور قرآن کو ساتھ رکھا اور کہاں قبر کی اوپر بھی یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں شرطنیسہ کی زبان سے یہ انہوں نے دورایا ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں ان دو چیزوں کا آپس میں ساتھ کیا ہے این دو قوت حافظ یک دیگرن دو لفظوں میں انہوں نے تو جو کہا ہوگا اکبال کو بھی وہ انداز خدرت نے دیا تھا صاحب رشکاتہ سے دو لفظوں میں ساری داستان آگئے این دو قوت دونوں قوتیں ہیں حافظ یک دیگرن ایک دوسرے کی محافظ ہے اور کائنات زندگی رہا مہوران زندگی کی ساری کائنات ان کے گرم ہوتی ہیں بعد یہ تھی ہی دو قوت حافظ یک دیگرن تلوار بڑی چیز ہے شرطیں کہ وہ قرآن کی حفاظت میں رہے قرآن تلوار کی حفاظت کرتا ہے بے باز نہ ہونے پائے توازن نہ بگڑے قوت کا اور تلوار قرآن کی محافظوں کے ساتھ اگر قوت نہ رہے تو پھر یہ کتاب باز بن کے رہ جاتے قانون نہیں بند قانون ہمیشہ قوت کے زور میں چلتا ہے قانون کے پیچھے ایک قوت ناسدہ ہوتی ہے جو قانون کو قانون بناتی ہے ورمہ الفاظ ہوتے ہیں جہاں بھی لا قانون یہ تحضی ہوئی ہوتی ہے آپ دیکھئے گئے یہ نہیں کہ اس قوم کے ہاں قانون کی کتابیں نہیں ہوتی تو تو علماریاں بھری ہوئی ہوتی عدالتوں کی بھی یہ جو وقلہ ہے ان کے ہاں بھی لائبریریاں دوسری ان کے ہاں کتابیں تو قانون کی بھری ہوتی لا قانون یہ ہوتی ہے اس قانون کو ناسد کرنے والی قوت نہیں تو تلوار اگر ساتھ نہ ہو تو قرآن محض وعض و نصیحت کی ایک کتاب یا قانون کی ایسی کتاب بن جاتا ہے جس کے ساتھ قوت ناسدہ نہیں وہ مذہب ہو جاتا ہے وہ وعض ہو جاتا ہے اور اگر تلوار کے ساتھ قانون نہ ہو قانون نہ ہو کتاب نہ ہو قرآن نہ ہو جو اس کو محبوب دکھے کہ یہاں اتنا چلنا ہے اس پر آگے دکھنا ہے پھر وہ علاقو چنگیز اور ہٹلر ہو جاتا ہے یہ دو قوت خاصے دیا پر دیشتے ہیں اسی لئے یہ کہا کہ فستہ کن کا ما امرتہ ومنتہ وما کا ملا تطفاؤ دیکھنا اب سے نہ بڑھ جانا انہو بے ما اکتا مدونہ بسیر یاد رکھو جہاں ان کے متعلق کہا تھا انہو بے ما یا مدونہ خبیر ہم تمہارے حالات کو بھی جانتے ہیں جو کچھ تم ان سے بھی کہا کہ تمہارے عمال کے اوپر بھی ہماری نگاہ ہے اب بات آئی تھی وہاں کتاب دی یہ کتاب نے اختلاف پیدا کر دی پہلی چیز تو اس کتاب کے اس زمانے کی بات کی جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے کشم کشتی سامنے کی قوموں کے ساتھ براہ راست خود عرب کے ان قریش اور باقی عرب کے سارے عرب کے ساتھ اور ذرا بالواستہ اگر آپ دیکھیں تو ایران اور روما کی سمسمتوں کے ساتھ کہ حضور نے انہیں بھی تو دیکھ کے بھیجیا تھا کہ جو ظلم تمہارے بے کر ستفانوں اور ریایہ پر ہو رہا ہے اگر وہ ظلم تم نے نہ روکا تو اس کی پہداشت تمہیں بھوگتنی پڑے گی میں تمہیں وارننگ دیج رہا ہوں تو وہے ٹکراؤ کی صورت تو ان کے ساتھ بھی تعلق کر دی تھی ادھر براہ راست تو یہ قوم موجود تھی انہوں نے پہلے انتہا درجے کی مخالفت کی کشم کش ہوئی تصادم ہوئے اس تصادم کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مشکل ہے مقابلہ کر کے اس سے کامیابی آثر کرنا مشکل ہے اگلا قدم کمپرومائز کا آگیا ہے ہوتا ہی ہے ہمیشہ اس کے ساتھ کمپرومائز کیے رہے ہیں کمپرومائز کے لیے شرط میں پیش ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں قدم قدم پہ پھر کمپرومائز ہوتا ہے دس بٹا پندرہ ٹین اوور سفٹین وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيَّنَاتِلْ جب انتصام نے ہمارا یہ واضح قوانین پیش کیے جاتے ہیں قَالَ اللَّذِينَ لَا جَرْجُونَ لِقَاعَا لِقَاعَا یہ لوگ کے جو مقافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں باہمی موادوں سے باہمی کمپرومائز سے اس طرح سے قانون جو ہے وہ تل جایا کرتا ہے کیا باپ جانتے ہیں جو قانون مقافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے قانون میں تو کمپرومائز کی کجائشی نہیں ہوتی سوال ہی نہیں مجھے ایسا میں مثال میں کہا کرتا ہوں کہ دابٹر کے موسخے میں اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک دوائی کی جگہ بدل کے آپ کا جی جائے تو دوسری آپ یوگانی کی کوئی دوائی ڈال دیں اس میں جتنے قطرے لکھے ہوئے ہیں نا اس قطروں میں کمی بیشی آپ دار دیجئے اتنی سی کمپرومائز سے بھی آپ دیکھئے کہ وہ تریاب زہر بن جاتا ہے سینچ یہ زہری تو ہے لیکن مرنے والے کو بچانے کے لئے یہ ایک تیز ہے ان چھپا ہے بشرت ہے کہ وہ اس ترتیب سے اس پرپورشن سے دیا جائے کہ جس سے وہ ممت حیات بنتا ہے وہ کہتے کیا ہیں یہ ایسی بات کہی ہے کہ جو قانون لفظی معنی تو یہ ہے جو ہمارے سامنے آنے کی عمید نہیں رکھتے تو قرآن نے جہاں بھی کہا ہے نا خدا کا لکا خدا کے سامنے جانا اس کے معنی یہ ہوتا ہے تو قدا کے قانونِ مطافاتِ عمل کے اوپر جو یقین نہیں رکھتے وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ معاملے آپ اس میں مصالِ افسِ مفاہم افسِ کمپرومائی سے تیع ہو جائے گے کہتے یہ ہے نا سے بے قرآنن غیرِ حازہ آؤ برد ہل ہو وہ کہتے یہ ہے کہ صاحب تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں کمپرومائی کرنے کے بات ساری یہ ہے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن دے کمپرومائی سے کمپرومائی سے ہم نہیں ماننا اور اگر یہ تمہارے لئے دشوار ہو گیا ہے شاید تم نے اپنی قوم کو کچھ مو دکھانا ہو وہاں جا کے میں کیا کہوں گا بدل کوئی تنسیل نہیں کرتا ہے اس کی اللہ کہتے ہی ہم چاہتے ہیں دیکھتے ہیں شرط کیا پیش ہو رہی ہے حضوری کہتا ہے قُل مَا يَقُونُ لِي عَنْ اُبَدِّرَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ کیا مَا کہا اگر یہ میری تصمیق ہوتا میری فکر کی تخلیق ہوتا میں نے بنایا ہوا ہوتا تو نہ تمہاری بات سمجھ کے اور یہ ضرورت محسوس کر کے اس کی میری اپنی فکر کی چیز کی اس میں میں تبدیلی بیارہ کھاتا یہ تو میرا اپنا ہے ہی نہیں میں اس میں مجاز ہی نہیں میرا ہو تو میں اس میں کچھ کر بھی سکو سوچ بھی سکو کہ مجھے کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ تو میرا ہے ہی نہیں تو اس لئے میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلیں تبدیلی کیسے کر لوں میری پوزیشن تم پوچھتے ہو اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوهَا اَلَيَّا میں تو خود جو میری طرف یہ ضحیح کیا جاتا ہے اس کا اتباع کرنے والا ہوتا ہے یہ قرآن بنانے والا نہیں ہوتا ہے یہ تو میری طرف وہی ہوتا ہے اور میں خود اس کا اتباع کرتا ہوں اور یہ جو تم کہتے ہو کہ کچھ تبدیلی کر دو اس کی اندر مفاہمت کر لے اِنْ اِنْ اَخَافُ اِنْ اَتَائِتُ رَبِّ عَضَابَ جَوْمٍ عَظِيمٍ اور یہ اس خدا کا قانون ہے کہ اگر میں بھی اس میں کسی طرح سے کوئی تبدیلی کروں تو اس کے عذابِ عظیم سے میں بھی نہیں بائی سکتا ہوں دیکھ رہے ہیں قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی اس میں یہ کچھ کروں تو میں بھی خدا کے عذاب سے نہیں بائی سکتا ہوں سنانچہ کسی کمبرمائل کی بنجایت نہ ہوئی کیا بھی ہے کہ نہیں سکتا ہاری نہیں سکتا دوسری جگہ قرآن کریم نے کسی چیز کو اور الفاظ میں بیان کیا ہے مقصر لیکن زیادہ جامد سکسٹی ایٹ کوور نائن اٹھ سک بٹر ناؤ وَلَا تُتِعِ الْمُقَذِّبِينَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن کے حقایت کو جھلانے والے لوگ ہیں تمہارے فاتھ آ رہے ہیں کمبرمائل کرنے کے لئے ایسا نہ کرنا وَجُّوا لَا تُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ چاہتے یہ ہیں بڑا عجیب لفظ ہے یہ دوہن ہوتا ہے یہ یہ چربے کی قسم کی جو چیز تیل کی قسم کی چیز پھسلنی چیز جو ہوتی ہے کسی فرش کے اوپر اگر اس قسم کی چیز ملتی جائے ٹائلوں کا فرش ہو اور اس کے اوپر کہیں سکوڑا سبھی اگر آپ یہ کوئی لذلی ہو کہہ رہا ہے یا کسی کوئی چیز اس میں سے مل لیں تو آپ تو چلنے والے کو دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے یہ اس سے ہوتا ہے دوہن سے کہ کوئی کسلنے والی چیز جو ہو تو وہ کہتے ہیں یہ چاہتے یہ ہے کہا یہ تھا کہ کھڑے رہے ہیں تم قوازن بدوش کاؤں میں لذلش نہ آنے پائے کہا یہ ان کی جو کوشش ہے مفاہمت کی پتہ کیا ہے یہ اس قسم کی چردی مل رہے ہیں فرش کے اوپر اور اس میں پھر یہ ٹھیک ہے کہ تُو چلے تُو بھی لڑکر آئے یہ کہہ دیں گے نا کہ ہم کہیں گے ہم بھی لڑکر آئیں گے کہا کہ ان کے لڑکر آنے سے ہوتا کیا ہے جو پہلے ہی باطل پر ہے جو پہلے ہی بھی لڑکر آئے پہلے ہی بھی لڑکر آئے پہلے ہی بھی لڑکر آئے پہلے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں سب دو اور دو تین ہوتے ہیں اب اس میں آپ اس میں یہ ٹھگڑا ہوئے آ جاتے ہیں ایک مطالعہ کرانے والے پر میان میں کہ دیکھئے صاحب اب یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ اپنی بات پیادے ہوئے ہیں وہ اپنی بات پیادا ہوا ہے کوئی بیچوں بیچ رہا نکال لینے چاہیے نا ٹھیک ہے تو بھی نہ تمہارا چار نہ تمہارا تین ساڑے تین دو اور دو اور ساڑے تین یہ جو تین کہہ رہا تھا تین مان رہا ہے تو اس کا تو کچھ نہیں بھی 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 کچھ کمائیا ہی ہے یہ جو چار کہہ رہا تھا وہ پہنے چار پہ بھی آگئے تو کچھ نہیں رہا اس کا اس لئے باتل میں تو ہر قسم کی امیزش ہو سکتی ہے مفامت ہو سکتی ہے اس میں جو حکبر ہے وہ مفامت کا سواری نہیں ہے وہ تو اپنے اس چار سے ذرا نیچے اترا لبادل ہوا تھا مان رہا ختم ہونا یعنی پھر یہ نہیں کہ یہ ایک اور فریق ہے وہ اور دوسرا فریق ہو گیا دو فریقوں میں مخامت یہ ذرا وہاں سے نیچے اترا تو اسی فریق میں رامل ہو گیا یعنی باطل پرستوں میں شامل ہو گیا جس نے دو ادو پونے چیار کا دیا وہ بھی باطل پرست جس نے تین کہا تھا وہ بھی باطل پرست کہا کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے آب آزن ہے چلنے میں بھی اپنے پاؤں کو سمحال کے چل رہا ہے گر نہیں رہا وہ تھوڑا سا فرش کے اونپر یہ جنگی بھر بھی مل رہے ہیں تو اگر تو کہے گا کہ ہاں سے فسل جاتا ہے آدمی تو یہ کہتے ہیں ہم بھی تو اسی پہ چل رہے ہیں لیکن ان سے پوچھئے تی تین کے فسلنے سے بگڑتا کیا ہے تمہارے فسلنے سے رہتا کیا ہے اگستن میں پہایا کرتے تھے مشہور قصہ تھا کہ امام آزم ایک دن چلے جا رہے تھے بار سڑک پہ بارش ہلکیت کی بولہ بانی کی سڑک پہ کیچڑ ہو رہی آگے ایک چھوٹا سا لڑکا جاہاں سے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے ٹوپ کا پھانتا جا رہا تھا انہوں نے پیجے سے عواز جی کہ بیٹا اس طرح سے نہ چلو فسل جاؤ گے گر جاؤ گے ٹانک ٹوپ جائے گی اس لڑکے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ مشہور اس کی سے پیچام لی ہے تو بچے نے یہ کہا میں نے ارکا رہا کہ بچپن کی ہمارے نساب میں یہ چیزیں ہوتی دیکھیں اس مانے کا نساب کیا ہوتا بچے نے مڑ کے کہا یا عزت میں اگر گروں گا تو تنہا میری ٹانک ٹوپے گی اپنے آپ کو بچا کے تلیے اگر آپ گر گئے تو امت ساری کی ساری گر گئے ہت پہ چلنے والے کا گرنا یہ ہوتا ہے اور اس لیے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے ساری دنیا اسے زدی کہتی ہے تارپل غڑت کہتی ہے چلی جاتی ہے کوئی اس کا صاحب ہی نہیں دیکھتا شساب مانتا ہی نہیں کسی کہ آپ صاحب ہی ہے تم صبح سے جگہ ہوا تھا ہرا ہوئے آپ نہیں ملتا کہ نہیں سمنا ہے ارے کونے جار سے بھی تو نہیں آرہا سمنا ہے عزیزان امان کہ میں صاحب کرتا ہوں صحیح جواب تو ایک ہی ہوتا ہے غلط جواب سیکٹر ہوتا ہے سیکٹر کوئی ایک پہ آپ پہ آٹ جائے آکے یہ جلد دوسرا سے دوسرا غلط تو غلط ہی نہیں رائے صحیح جواب سے تو آپ ایک ہی چیز دوسرا سے نہیں ہے صحیح نشانہ ایک ہی ہوتا ہے غلط نشانہ ہزاروں لگا جاتا ہے حق صحیح نشانہ ہوتا ہے صحاب کے یہ جاتے یہ ہے وَدُّ لَوْتُدْهِنُوْ فَيُدْهِنُونَ کچھ اس قسم کی پارش کرنا چاہتے ہیں یہ بہت خوبصورت تشبیع ہوتی ہیں قرآن وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہم تمہارے ساتھی برش میں چل رہے ہیں ٹھیک لیکن سوچو تو صحیح ان کے فصل میں سے چاہتے ہیں تو ان سوچو کہ اگر تمہارا پاہ فصل گیا تو دنیا میں حق باقی نہیں رہے یہ ہے قرآن عزیز آل امان جس میں اسنیمی کجائش نہیں ہے اور پھر قرآن میں سٹیفکیٹ دے دیا اس کی اطلاع سنت دے دی اللہ تعالیٰ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس استقامت کی سترہ بٹا سیونٹی کو ان آیات کے تو یہ غصب کا تھا نا کہ یہ متجرگین یا اور زیادہ مخالفین یہ کہتے کہ صاحب وہ یہ کرتے تھے ٹھیک ہے حضور نے کچھ کمپرومائز کر لیا ہوگا اب میں یہ کہہ رہا ہوں آج یہ کیا بات کہ یہ کہتے ہوں گے مستجرگین یا اورینٹرلیس یا مخالفین یہ کہتے ہوں گے آپ کے ہاں تو خود کتابیں بھری ہوئیں ہیں اس سے آپ کو معلوم ہے کہ کیا روایت آپ نے آئی آئی ہوں کہ یہ آیتیں گمپرومائز کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ جہاں تم خدا کا نام لیتے ہو اس کے ساتھ ہمارے ہاں یہ دوئی تو ہے یہ ہمارے بڑے دیوتا دیویاں ان کے بھی ساتھ نام لے لیے کب لیبال کا اور عوضہ کا اور ان کا تو رسول اللہ نے کہا کہ میں سوئی یہ آپ کے ہاں یہ موجود ہے روایت اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ کا نام لیا اور ساتھ ان دونوں جوتوں کا بھی نام لیتے ہو اور یہ پیچھے جتنے تھے یہ مشرقی جنہوں نے جشن من آیا اور خوشیاں کی اور یہ لکھا ہے یہاں تک یہ چیز مشہور ہو گئی کہ وہ جو مکہ سے عجرت کر کے حبشے چلی گئی کی نا جماعت مسلمانوں کی ان کی شد عزیتوں سے دھر کے وہاں بات کون گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ سرہ ہو گئی ہے رسول اللہ کی وہ حبشے سے حابش آگا ہے یہ آپ کے آتھاریفوں میں دکھا ہوا ہے سن رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ اگر یہاں قرآن چھوڑ دیتا تو یہ مخالفین اس کے لیے کچھ گنجائش نکال لیتے تھے آپ کہے گیا نا قرآن میں ہے یہ گوشیں کرتے تھے کہیں دینائی تو قرآن نے کیا نہیں ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ ان کا کہنے کا کہا ہے یہ تو آپ کے ہاں خود موجود ہے اور کتنے بھی یہ سیل وغیرہ جنہوں نے قرآن کے یہ آئے لکھے ہیں ترجمے اپنی کمنٹری کے اندر آپ کی اس دوایت کو انہوں نے نکل کیا ہے کہ رسول نے کمپرومائز کر دیئے تھا قوحید خدا کی قوحید کیوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کے دو دوتوں کا نام نماز میں لیتے تھے لیکن باہر آن میں نے ارز کیا کہ رسول کا تو وہ اعلان تھا کہ اگر میں یہ کروں تو میں بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچتا اور خدا کا یہ سیٹسکیٹ وَلَاُ لَاَنْ سَبْتْنَاُكَ نَقَدْ كِتْتَا فَرْكَنُوْا الَيْهُمْ شَيْمْ قَلِيْهُمْ اگر ہم تمہیں دخامت نہ دیتے جو قرآن دی ہوئی تھی رسول کے لیے ضروری تھی تو ہو سکتا تھا کہ تم ان کی طرف کئی ذرا سے چھک جاتے لیکن تم نہیں چھکے تو گویا یہ سیٹسکیٹ موجود ہے کہ پوشش یہ اتنی ہوئی ہے لیکن قرآن کے بارے میں ضرور سے بھی یہ نہیں تھا سوال ہی نہیں تھا اور دلیل وہ بڑی محکم تھی کہ میرا اپنا قرآن ہوتا تو اس میں میں سوچ بھی لیتا کہ یوں میں اسے یوں کر دیتے ہیں ہمیں کہ تو میرا اپنا ہے ہی نہیں ہے اس لیے میں اس میں نہیں کرتا تھا وہ قرآن کے متعلق ہمارے پاس یہ سلط باری ہے بات تھی وہ کہ ہم نے کتاب دی فخت طولیسہ تھی ہے پھر اس میں اختلاف کرنے لگتے ہیں قرآن آپ کے پاس وہ مکمل غیرمتبتل محفوظ قرآن کے خود ستیل کے موجود اللہ کے دیئے ہوئے اس کتاب کے متعلق ہیں اختلاف کے متعلق قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر اختلاف کیا تو یاد رکھو عذاب عظیم نے متعلق ہوتا ہے سفر کے متعلق کہا کہ یہ شرک ہیں وَلَا تُغُونُ مِنَا الْمُشْرِقِينَ مِنَا الَّذِينَا فَرْرَقُوا دِينَا فرقہ بندی شرک اختلاف خدا کا عذاب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ لوگ اختلاف باہمی کر لے جائے فرقہ بندی کر دے لَفْتَ مِنَا الْفِیشَ ہے اے رسول تیرا ان سے کوئی واغتہ نہیں ہے اتنی تحقیدیں اس کے اندر موجود ہیں بعض بخیشتن نگر دور جا کے پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے آئیے امد موجود یہ حاملِ قرآن ہے ہر مسجد میں نہیں ہر گھر میں قرآن ہے جتنا یہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں کوئی دوسری کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتا ہے لیکن جن مساجد میں یہ پڑھا جاتا ہے ان مساجد کت پھر کا بندی کیے جائے گی ہے یہ گبار ٹیوڑڈ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس مسجد میں کلانہ کیتے والا قدم نہیں رکھتا وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہی نماز جس کو قرآن نے کہا تھا کہ یہ تمہاری واحدت کا مظاہرہ ہے آج بھی بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو گئے مامود و آیاد لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ مامود و آیاد اگر ایک شرکے کے لوگ ہوگے پھر تو ایک ساتھ میں کھڑے ہوگے اگر ایک ہوا اہل حدیث دور سورہ اہل فکرد ہو تو ایک مسجد میں نہیں کیا حضر کریں گے مامود ایک مسجد میں جائے گا آیاد دوسری میں جائے گا جن میں یہ قرآن دور آیا جاتا ہے ان مساجد کی یہ کیفیت ان اماموں کی یہ صورت ان سننے والوں کی یہ کیفیت اتنا بڑا اختلاف تو قرآن نے تو کہا یہ ایک کتاب دی اور اس کے بعد انہوں نے اس نے اختلاف کیا خدا کے عذاب میں مطلع ہو گئے اب یہاں یہ بادو آگئے ایک کتاب محفوظ بھی ہے آپ کے پاس پھر اختلاف ہے عزیزہ نے من اس پہ تو محفوظ بھی ہے نا بات ذرا کھل کے کرنے کی ہے کتاب ہو موجود اور سب کا ایمان ہو اس کتاب پہ اور اس میں آپس میں ہو اتنا اختلاف تو محفوظ بھی ہے جا وہ کہنے والے تو یہی کہیں گے نا کہ کتاب کا مقصہ پہلے قوموں کے مطلق اتنی گنجائش اور کیا تھی کہ کتاب ہی اصلی موجود نہیں رہی کتاب نہیں تعریف ہو گئی ان کے ہاں جب مختلف لوگوں کے ہاں نسخے اور نسخوں کے اندر رہ سے ہی اس کے اندر مطلق میں ترک ہے تو اختلاف کی وجہ تو نظر آگئی نا اس میں کتاب کے اوپر حرث نہیں آتا کہ کتاب نے تعریف کر دی گئی محرف ہے مطلق ہی انہوں نے بدل دیا اس کتاب کا لیکن اگر کتاب کے مطلق یہ ایمان ہو اور تحقیق بھی ہو کہ اس میں ایک نکتہ ایڈردر نہیں ہوا ساری امت میں وہ موجود ہے ہارے دوسری نسخے پر اوپر ایمان رکھ رہا ہے اور اس کے باوجود ان کی کیسیت یہ ہے کہ ایک گھر کا دوسرے سے نہیں ملتا اختلافات اتنے ہیں کچھ ہی نماز تک نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ بات آئے لی بڑی اہم چیز ہے یہ سوچنے کی بات پھر یہ اختلاف کیوں ہے بڑی جھٹائی سے کہا جاتا ہے اگر اپنی طرف سے سمجھ جائے ہیں تو ہم نے پوچھونے کے اتنی بڑی دلیل دی کہ یہ ٹھیک ہے یہ قرآن تو یہ ٹھیک ہے تعبیر کا فرق ہے کوئی کتاب اگر ایسی ہو یہ کتاب کے انفاظ تو سب کے سامنے ہوئی تو اسے اور مفہوم دے اور ان مفاہین میں باہم دکھر ہر کتنا ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فضلے لگ رہے ہیں اسی اختلافیں مفہوم کے اوپر ہر ایک اپنے اپنے عقیدے کی سنت قرآن سے پہلے پیش کرتا تھا اور کفر کا فضل لگ رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تب تعبیر کا فرق ہے مفرقی عزیزہ نمان یہ تو خدا کی کتاب ہے جس میں تحدی ہے کہ اس کی نسل اس کی نظیر کتاب پوری نہیں اس کی دس سوت اور اس کی ایک صورت جاتی صورت سارے لوگ انسان مل کے نہیں بناتا تھے اتنی بڑی اس میں تو نئے نئے مانے نکل رہے ہیں نئے نئے مقوم بیدا ہو رہے ہیں اس طلاح قیدہ ہو رہا ہے میں کتاب کو اٹھا کے تھا بڑا نقص ہوتا ہے کتاب سے اور بڑے خوش ہے یہ کتاب تعبیر سرکہ بندی کو شرک قرار دیا قرآن نے آئی تک نہیں ان کی بات سمجھ میں آئی یہ عزیزہ نمان دور چلا جانے دیتی ہے بات کا محرخ بتائے گا اس دور میں قرآن کے متعلق کتنی خدمت ہو چکی ہے میں تبھی بات نہیں کیا کہتا ہے کہ اس میں اپنی ذات آ جاتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات کہ سرکہ بندی کو شرک قرار دیا ہے قرآن نے قرار دیا تھا نا آپ کے دور میں یہ دینہ ہم آئی ہے سامنے آئی ہے سامنے آئی نہیں اس سے بیشتر نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب ان کو مختلف سرکے نہیں مقاطع ترسی کر کہنا چروع کر دیئے چاہو بات ہے یعنی رامداز کا نام عبداللہ رہ دیا ہے خوش ہو گئے تھا اسلام آگئے مقاطع ترسی کر سکول آف تھوڑ سکول آف تھوڑ کی قدیت یہ کہ بہر کے پتوے لگا رہے ہیں ایک سکر کا حامل اگر ان کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے تو پہلی اکول تو یہ ہے کہ ان کا حکم یہ ہے ان کی فکہ کا ان کے سکول آف تھوڑ کا کہ اس مسجد کا فرش و کھیڑ دی یہ اترا یہ مشرد نہیں کوئی اندر آیا یہ اونچی آواز سے عامیم کہنے والا اندر آ گیا یہ چھاتی پہ ہاتھ باننے والا اندر آ گیا اس نے آ کے وہاں ہنو مان کی مورتی رہ کے ٹھنڈوز نہیں کیا اللہ کی وہی نماز پڑھی جو یہ پڑھ رہا ہے لیکن حکم یہ ہے کہ پھر کو گیٹ دیا جائے اگر بہت زیادہ صفت ہو گیا تو کامز کا ہوں اس کے اوپر ستر مشرد ڈال کے یا لوٹے ڈال کے فرش دھو دو دیا جائے مقاتب اس سے کرنام رکھ میں نے کہا ہے نا کہ یہ کفیت ہوتی ہے جو کام اپنے آپ کو غلط اہمیوں میں رکھتی ہے سخت ڈیسپشن جتے کہتے ہیں مغالطے میں رکھتی ہے فرید میں رکھتی ہے اس کی کفیت یہ ہوتی ہے کہ الفاظ بدل لیتی ہے خوش ہو جائے استدعہ بدل لیتی ہے خوش ہو جائے میں کہتا ہوں کہ جتنا بڑا اختلاف جتنا پایا جا رہا ہے مسلمانوں میں کوئی دلیل اس کو نام سکتی ہے یا اس سے انکار کر سکتی ہے کہ یہ اختلاف علم میں نہیں تفرقہ علم میں نہیں ہے یہ صرف نہیں کتاب کے علماء تو وہی قابیر میں تفرق ہے جو ہے اختلاف ہی نہیں لیکن بعد یہ نہیں عزیزہ میں یہ قابیر میں سر کس کتاب کا نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے من جانب اللہ عنہ کی دلیل یہ دی ہے کہ اگر یہ خدا کے طواق کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدو فی ہے اختلافاً کتیرہ تو تو اس میں کی اختلاف پاتا اختلاف مطلب میں تو سوال نہیں تھا مطلب کا اختلاف تو یوں ہی دوسری جوابات تعالیٰ نے بھی سمجھ سکتا ہے کتاب سے یہ جو کہا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کوئی اختلاف پاتا تو مقوم اور معانی اور تعبیر کا ہی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں اختلاف کہتے ہیں جس کہتے سے کہ سنیے کہ بنی اسرائیل نے اختلاف کہتے ہیں اس کا جدر کی ہے نا قرآن انہوں نے دیکھا ان کے ہاں جب تک نبی موجود تھے یا اس کے کچھ عرصے بعد تک تو ان کے ہاں کی کتابیں بہارحال محبود ہوں گی نا اس طلاف کی گنجائز کیسے نکالی ہے کہا کہ صاحب اصل میں وہی دو قسم کی ہوگی یہ یعنیوں کا اقیتہ ہے ایک وہی تو وہ جو قرآن کے اندر آگی لکشی کہی وہی وہی تب بطب اور وہی تب حلقہ ایک وہ جو اس کتاب کے اندر آئی اور ایک وہی اس کی مثل اسی جیسی جو اس کے باہر ہے اب دونوں وہی خدا کی طرف سے اب جب یہ ادھر والی پکرا رہی ہے اس کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کسی انسان انہیں تو نے اس کے اندر یہ اقتلاع سارا کیا وہ بھی خدا کی طرف سے یہ بھی خدا کی طرف خدا نے اپنے ایک حکم کو دوسرے حکم سے مندوب شکل انہوں نے یہاں سے اقتدا کی عزیز آنے پر اور جب اس جیسی وہی اور مان لی گئی کتاب تو وہ تھی نہیں جو دوسری وہی اور وہ دوسری وہی پھرنی شروع ان کے ہاں بھی تاریخ میں دیکھی اقتدا میں وہ چھوٹی سی تو سنو بال ہوتا ہے نا برفتہ بولا لڑتا جاتا ہے پڑتا جڑا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کے ہاں یہ دوسری وہی تھی وہ اس سے دس گناہ جارہ پڑھ گئی کتاب کے برادر کتاب کی میسے سارے اقتلاع پہلے یہاں سے پیدا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں باین ہی یہی عقیدہ ہے کہ ایک وہی قرآن کے اندر ایک وہی قرآن کے باہر ہے روایات کے اندر یہ اتنی سی کتاب اور وہ پوچھو ہی نہیں تمہار کتنا بڑا ان میں سے چن چنہاکے بھی جنہوں نے ایک سرکے میں نکالی یہ جو سنی ہے چھے اتنی اتنی مونی کتابیں سے انہوں نے نکالی ابھی چودہ لاکھ باقی ہیں وہی رہی خود وہ کتابیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی وہ جو صحیح ترین ہیں ایک کتاب بخاری کے اندر حدیثیں یہ روایتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور وہ ساری ایسی ہیں ان میں سے بیش کر وہ جو قرآن سے ٹکراتی ہیں تو سمجھ دیئے آپ نے اس طرح کہاں سے کیوں کہاں آپ کیاں آپ کیاں ہر ایک صلاح کی خلال راجع ہو گئے تینی کی بنیادوں پر تفصیلیں ٹکی گئیں تینی کی بنیادوں پر فقہ بنی ہیں آپ یہ جو آپس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کی فقہ اندلی اور اور مال کی اور اور شاطعی اور اور حنفی اور اہلِ حدیث کی اور اور یہ 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 اہلِ فقہ کی اور جا کے آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں ان لوگوں کے اپنے دماغوں کی نہیں ہیں اس کی ساری سن نے ان کے ہاں سے لی ہوئی ہیں انہوں نے یہ جو دوسری ویڑی آئی ہوئی ہیں علیہ السلام قرآن باج کیا ساتھ چلئے کوئی تو یہ آیا کہ اس کی طرف آئے اس کے متعلق عطیبہ یہ کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کی آیتوں سے منصوب ہیں بھئی قرآن بھیجنے والے نے کہی لکھ دیا ہے کتاب یہ آیت ناسخ ہے فلاح آیت کی وہ اس سے منصوب ہے اس نے تو نہیں لکھا پھر یہ کیسے چاہتیا جائے ذنبان بڑا بورڈ سٹیپ ہے یہ بڑا جرت آمید سٹیپ ہے یہ یہ کہنا کہ قرآن کی یہ آیت تو موجود ہے پڑھنے میں اس کا حکم منصوب ہو چکا ہوا ہے بھئی کیسے کہتے فلاح آیت نے کر دی ہے یعنی اس کے سمت کے مطابق فلاح آیت نے اس کو منصوب کر دی ہے پانسو آیتیں قرآن کی جن کا حکم منصوب ہے اوٹھو باک پی رہ گیا گیا اس کے اور وہ پانسو بدلتی چلی جا رہے ہیں سمٹتی چلی جا رہی ہیں کام ہوتی چلی جا رہی ہیں یوں یوں اقراض پڑھتے چلی جاتے ہیں وہ سمٹتی چلی جا رہی ہیں تاکہ شاہ ولی اللہ الرحیم نے کہا کہ پانس آئے تھے اور ان کے شاگرد تھے مولانا سندھی وہ ہمارے دور کے چونکہ تھے تو پتہ تھا کہ یہ کیا حقیدہ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے اپنے دور کی مخالفت سے بچنے کے لیے اتنی سی بات رکھنی تھی یعنی کوئی اگر یہ مانتا تھا کہ قرآن میں ناصف منصوب نہیں ہیں تو اس کو مار دیتے تھے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے اس سے بچنے کے لیے یہ کہیں کہہ نہ دیا جائے کہ یہ مانتا ہی نہیں ہے ناصف و منصوب تو ہو تو پاچ آئیتیں رکھتی ہیں ایسی اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسی آئیتیں رکھی ہیں کہ جو آسانی سے ان میں تدبیق ہو سکتی ہے کہ یہ منصوب نہیں ہیں تو شاہ صاحب نے اپنے دور کے مولا سے بچنے کے لیے یہ کیا تھا ان سے بچنے کے لیے جو سارے ان کے نام کے ساتھ قرآن کی آئیتیں منفوخ قرآن سے قرآن کی آئیتیں حدیثوں سے منفوخ میں نے لکھا کہ قرآن میں مومن کو حکم دیا ہے وسیعت کرنے کے حکم دیا ہے قرآن پہلے بطبہ کہا ہے کہ مومن کی اوپر یہ قرآن ہے حکم المومنین آئیت کے بعد کہا ہے ہر شخص اپنا جو ترکہ ہے اس کے لیے خود وسیعت کرنے ایک روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نئی ساتھ ایک تہائی سے زیادہ میں وسیعت نہیں کر سکتا اور وہ بھی اپنے وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتا تیسی دوسرے میں کر سکتا میں نے یہ لکھا کہ بابا بتا یہ تو سہی کہ قرآن کی اتنی سریعیت اس کے لیے کوئی دوسرا معنی ترجمہ ہوئی نہیں سکتا اتنی سی روایت ہے کہ یہ کہاں سے یہ آگئی چیز رہتی اتنا بڑا ٹیمپلے ساہیت ہو گیا مرہوم ہو گیا وہ مولانا لیکن ان کا کیا ہے یہ ان کے ہاں کا حضیبہ ہے کہ اس روایت نے یہ حکم دیا تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس روایت نے قرآن کی اس آئت کو منصوب کر دیا اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صاحب روایت قرآن کو کیسے منصوب کرتی ہے تو روایت بھی تو خدا کی ذہی ہے ایک ذہی نے دوسری ذہی کو منصوب کر دیا تردیر صاحب چہدہ لگتی ہے حبیش میں ہاں صاحب چلیئے کہاں جاتے ہیں آپ کلو 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 اس قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت میں تو جتنی بھی تحقید ہو رہی ہے امت میں آپ کو معلومت پہلے بھی ہوتی چلی ہے اور آپ تو ایک بڑا مار کارہ کارنامہ ہمارے یہ کہا جا رہا ہے کہ طبعات کی غلطیاں اس کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے طبعات کی غلطی بھی نہیں ہونے چاہیے اس میں اتنی اتیاد برتی ہے ہمارے ہاں کے اصلاف میں اس کے الفاظ کے محفوظ رکھنے میں کہ جس اس لوق سے تہلہ قرآن کو لکھا گیا تھا نا یعنی جہاں ان تہلے لکھنے والے نے کہیں ایک الف لکھ دیا تھا زائد کسی جگہ اس نے ایک نشانی دے دی تھی ایک قسم کی یعنی جسے آپ قرآن کہتے ہیں چاہمی قولت کہتے ہیں انگریزی میں یوں سمجھ لیا تک تھی ہیں باتیں جس طرح سے وہ لکھا ہوا تھا نا اسی طرح سے آج تک اسے لکھتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض سینے عربی زبان کے رسم الخط سے ذرا اختلاف ہیں ان کے اندر لیکن اسی طرح سے لکھتے چلے آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے پیسے رکھنا چاہیے انہوں نے بھی اتنی اتیاد بڑھ دی آج بھی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ طبعات میں غلطیاں ہیں طبعات قرآن کریم کو سی چھاپنے کے متعلق قانون بھی ہمارے ہاں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے بڑی مستعشن پوششیں ہیں لیکن ابود کا یہ ہوں تین الفاظ کے اتنی اتیاد کے ساتھ بلکل غیر مطلب رکھنے سے حاصل کیا ہوا آپ کو سارے ذرقے اسی طرح سارے اختلافات اسی طرح سے آپ ذرقہ کہانے کی بجائے وقت میں ذکر کی اختلاف کی بجائے تعبید کہہ دیں گے اس کو سارے سارے ذرقے اسی طرح سے ہیں ہر ایک نے اپنا حفیدہ وہی رکھا اپنا مسلک وہی رکھا اپنے ہاں کی سکھا وہ رکھی اپنے ہاں کا قانون وہ رکھا یہ جو آپ کے آپ پتیس چھپیس برس سے جس کے باوجود یہ شک رکھی جاتی ہے ہر آئین میں کہ کوئی قانون ہمارا کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں بن رہا یہ ہو کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کہہ دینے کو تو بڑا آسان ہے کہ صاحب یہ ہیں ہی ایسے چاہتے ہی نہیں ہیں کوئی دوسرے ہیں ایسے چاہتے نہیں ہیں کہ مذر کے لیے کوئی ایسا قانون بن جائے جو قرآن و سنت پر مدنی ہو سارے مذر کے لیے آپ قانون بنائیں گے تو ایک قانون بنیں گا نا یہ جو ازام دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ سرکار ان کو چھوڑ دیجئے آپ مل بیٹھئے اور مل بیٹھ کے نماز کی ایک شکل تجویز کر دیجئے قانون تو بہت بڑی چیز ہوتے ہیں ان کو ازام دینے والے بڑا آسان ہے عوام کو بڑھتا دینا کیا تھی نیتی خراب ہے ان کی بہت اچھا تب خراب ہے آپ کی تو نیت بڑی مخلص ہے آپ سمجھتے ہیں نا کہ کتاب و سنت میں دونوں کہہ رہا ہوں لے لیجئے ان کو ملت کا ذاتہ کانون بہت بڑی چیز ہے چھوڑ دیجئے نماز تو وہ چیز ہے نا کہ ہر مسجد تک جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روزِ معاشر کے جہاں گزاد بواد اولی پرسس سے نماز بواد اہلی پرسس نماز کی ہوگی نا اس میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا کتاب و سنت کی روح سے کوئی یہ تعبیر کرنے ہی تو عمل کا اختلاف ہے شکل نظر آ جاتا ہے نماز پڑھتا ہوا کس پھر کس پھلا ہوتا ہے نماز نہ پڑھے تو پتہ نہیں چلتا مسلمان ہی نظر آتا ہے وہ جی اب وہ تو مسجد میں جاتے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کنہ دی مسجد ہے کنہ دی مسجد ہے قرآن نے کہا مسجد صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے یہاں مسجد کے داہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پلاہ کی مسجد اور یہ پلاہ کی مسجد پھر اندر جاتا ہے کہ یہاں سے تحریف ہوتا ہے کہ کس کے سنوہ اس میں جاتا پتہ چال دیا موافق کی ہے یا نظر کے طور پر مجھا رہا ہے اندر جانے سے پہلے وضو کرنے سے پتہ چل جاتا ہے اس سے بھی اگر وہ کسی طرح سے ختمت آکے بک جائے تو پھر جو وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہاں سے دباجی نہیں کھڑتا تو آج ہیں ہر نمازی کے مطلق آ جاتا تھا کس سرکے کا نماز چلیئے ہاں نے کہا یہی کا تحریف ہے سرکہ دیلیں سن لیا آپ نے عزیدہ نمان قرآن اس قرآن کے مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تاقید کہ دیکھنا ان کی کسی بات میں آکے ذرا ادھر ادھرنا نو کم سکتا ہے کوئی مفاہ نہیں اس نے کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا ہے سجد گیڑ دیا کہ رسول اللہ نے کرتا نہیں خدا نے کہا ہم نے اس کی عفاظت کا ذمہ نہیں کتاب اسی طرح سے مطلق کے اعتبار سے موجود کہا یہ تھا نا فاق سلیدہ تھی ہے پھر انہوں نے اس کے اندر اختلاف سیدہ کر دیا تو اختلاف مطلقہ نہیں ہے جس کے اندر اختلاف ہے اور یہ ہیں گمیادیں اس اختلاف کی قرآن جیسی دوسری ورید وہ ناصق ہے یہ منفو وہ اس کا قاضی ہے یہ عقیدہ ہے ان کی یعنی اس کا جو قادلہ ہے عدالت میں بیٹھی ہوئی ہیں روایات قاضی یہ کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں قرآن پر قاضی ہے حدیث یہ عقیدہ ہے فَقْتُ لَغَذِيرُ قرآن نے اتنا ہی کہا تھا کہ وَلَا تَرْقِنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنِ الْاَوْلِيَاءُ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ یاد رکھنا اس قرآن میں ان لوگوں کی خاطر ضرع سب بھی ضرور نہ ہٹنا کوئی اختراف نہ پیدا کر لینا اگر ایسا کیا تو یاد رکھو جہنم میں چلے جاؤ گے خدا کے علاوہ تمہارا کوئی بھی پرسانِ حال نہیں ہے اور دنیا میں کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا یہ یہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں اختلاف پیدا کرنے کے مطلب آپ نے دیکھتی ہے بنی اسرائیل کی بات کرو کی اور یہاں آگیا تھا یہ ہے عزیزہ نے مند یاد رکھی ہے یہ چیز جو ہے میں اگر چیزے میں پہنچ رہا ہوں باتا نہیں دوبارہ دورائی جائیں گے نہ دورائی جائیں گے سنی سنائی بات نہیں کر رہا عزیزہ نے مند میں نے اپنی پوری عور اس کتابِ قریم صور پر اور فکر میں تدبر میں میں نے گزاری ہے چھوٹا ہوں اور بڑی بات ہے میں خود یہ دعوے سے آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کو قرآنِ قریم خالص سے اگر سمجھا جائے تو سوال ہی نہیں کہ کوئی اختلاف دیر میں آپ کی آتا ہے اور یہ وہ حل نہ کرے اس کو دورائی صدا کی کتاب میں حکمہ ذات ہو گیا عزیزہ نے اور اس کے مطلب جب وہ قرلے سے کہتا ہے کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی قلیل ہی ہے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے پھر اختلاف ہو اس کی اندر دعویٰ باطل ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں دعویٰ کرنے والا کون ہے ایمان اگر ہے ہمارا تو خدا دعویٰ کرتا ہے اس کتاب کے مطلب دعویٰ کرتا ہے پھر یہ بات ہو کہ اس کے اندر اختلاف ہی دعویٰ باطل نظر آ گیا لیکن شرط یہی قرآنِ خالص توہید اسی کو کہتے ہیں یہی وحی ہے یہی ذابطہِ فانون ہے یہی خدا کا پھیجہ ہوا ہے یہی رسول اللہ صلی 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 الل عزیز آن امان اس قرآن کی قصیت یہ ہے اس امت نے اگر بچنا ہے اس کی بھی ایک ہی شکل یہ ہے کہ دین میں سنن اور خود خدا کی کتاب جو کچھ باقی آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے اوپر پر یہ دیکھا جائے جو اس کے مطابق ہے اسے صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے جو اس کے خلاف ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا خواہ اس کی نسبت کسی کی طرف کیوں نہ کرتی اس پہ اگر آگئی یہ امت تو یہ کتاب اختلافات ان کے میں جائے گی اور ساتھ ستر قرور افراد امت کہ اگر اختلافات مٹ جائے عزیز آن امان تو پوچھئے نہیں یہ ذنی چیز ہے کہ اللہ ہو کلم دے رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کا مسابلہ کر سکتی ہے صرف ایک اختلاف پڑ جانے کی لیکن جس قوم کی قبیت یہ ہے کہ اپنی مسجد میں نماز میں کھڑے ہوکے وہ ایک قسم کی نماز نہیں پڑ سکتے وہ ایک قسم کی آمین نہیں کہہ سکتے ساتھ ستر قرور وہ زندگی کے مسائل سہے کرنے میں آپ اس میں متحر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا فاق کلے کا فیہے کی تفسیر کیا آئی ہے قرآن نے کہا کہ آؤ اب اس قوم ان قوموں کی طرف آؤ کہ جن کے نبی ان کو کتاب دے گئے اور پھر ان کی یہ حالت ہوئی وہ حالت کیوں ہوئی انہوں نے اس کتاب میں اختلاف دی ایک لفظ تعدیق آنے میں کتاب میں اختلاف دی اور پھر اگلی چیز جو قرآن نے بتائی وحدت امت کی پیدا کرنے کے لیے عجیب بات ہے کہ جو چیز میں گناتہ جدہ آ رہا ہوں اور معسوس و مشہور طریقے پر جو امت میں اختلاف کی ارامت ہے یعنی نماز اختلاف اسی کو وحدت کا دریئے بنایا قرآن نے یہ کہا ہے دیکھئے وہ آیت نکال لیں یہ بڑی اہم آئیت ہے سورہ روم کی 30 over 31 آہا منیبین آئی رہے ہیں میں نے اگلے دن بھی یہ کہا تھا کہ یہ خوبصورت تشبیح یا استعارے کے طور پر بات کہی ہوئی ہے جیسے شہد کی مکھی ہزاروں میل کا سفر فضا میں کرتی رہتی ہے جب بھی جہاں اس کو وہ پھول کا مو چھون سے اس میں سے ایک گرہ تک کترہ لیتی ہے وہاں سے اس کے بعد وہ سیدھی اپنے چھتے بیان دیا سیدھی اس کو انعابت کہتے ہیں خدا نے یہ کہا ہے اس قوم کی اس امت کو کہ یاد رکھو اس طرح سے خدا کے اس قانور کی طرف آؤ جیسے یہ شہد کے سکتے کی مکھیاں آئے گا ایک جگہ ایک مرکز کے تابعہ ایک نظام کے تابعہ آپ کو معلوم ہے جو وہ اتنی محنت سے لاتی ہیں کسی دوسرے پر سورہ العال پہ آؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ ایک شہد کی مکھی کو ایک کترہ کترہ بھی وہ نہیں ہوتا وہ ذرہ تھا اس میں سے پھول سے لانے کے لیے ستائیس ہزار میل کا سفر کرنا پڑا تھا وہ لاکھیں اس میں ڈیپوزٹ کر دیتی ہیں جا کے وہاں باہر بیٹھ جاتی ہیں راستے میں کوئی خیانت اس میں سے نہیں کرتی کسی بھوکی کیوں نہ ہو آنے کے بعد یہ نہیں کہتی کہ میرا کچھرہ مجھے دو باہر بیٹھ جاتی ہے نظام ہے اندر ساتھ کوئی نہ ایک اندر بیٹھ جاتی ہے وہ ان سام چیزوں کو لے جاتی ہے آپ حیران ہوگے کہ ان میں سے جو چیز تشید کی ہوئی دہترین ہوتی ہے وہ پہلے ان بچوں کو دیکھتا پھر ان کے گرد ایک ہلکہ ہوتا ہے گارڈز کا جو پوجھ کر وہ ان کو دیکھتی ہیں اور آپ یہ ذنب کے احران ہوں گے کہ یہ جو باہر سے سارے محنت کر کے لانے والے ان کی ہوتی ہیں ان کے ذنب موم آتی ہے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اس چھتے میں کوئی لڑائی نہیں ہو اس چھتے تقسیم عمل ہے اس کے مقابل ہو رہا میں کہہ رہا تھا یاد رکھو اس کے قوم قانون کے لئے گرارت کرو بات اگری تھی وَلَا تُقُونُ مَنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ صلاحات کا نظام یہ بکھا کہ اس پہ قائم رہو گے تو مشرقین میں سے نہیں ہو سکتے مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ یعنی مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں میں دین نے سرکے پیدا کر دی وَقَانُ شَيْعَنَ پھر خود ایک پارٹی بن کے بیٹھ گئے اور پھر کفیت یہ ہو گئی کہ کلہ حضب وَمَالَدَهُم ہر ذرکی نے مذن ہو کے بیٹھ گیا کہ میں حق پہ ہوں باقی سارے باطل کی اوپر ہیں نہ اس کو ضرورت پیش آئیے دیکھنے کی کہ میں باقی حق پہ ہوں یا نہیں نہ یہ کہ وہ باطل پہ کیوں ہیں فرقے کی تو بنیاد اس پہ ہوتی ہے عزیزہ نے gregariousness and exclusiveness یہ ہے نا کوئی کالو سوشیالوجی میں سرکے کی بنیاد یعنی جو آپ کے ساتھ ہی ہیں پارٹی کی اندر ہیں ان کے ساتھ ملکے رہنا excusesness دوسری شرط یہ ہے کہ جو ساتھ باہر ہیں ان کے ساتھ نفرت کرتا یہ اندر کا کوئین جو ہے تو دوسروں سے محبت کر کے قائم نہیں ہوتا ان سے نفرت کر کے قائم ہوتا ان کے خلاف راپے گھنڈا کرو اے تینیاں کرو ان کی خرابیاں گناو کام تیزیں ان کے اندر اور کہا یہ کہ پھر یہ ہر فرق کا مدن ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں حق پہ ہوں باقی باطل پہ کہہ میں رہا تھا عقیم السلاحات سلاحات کے نظام تو قائم رکھو اس سے تم مشرق نہیں ہوگے یعنی فرقوں میں نہیں بٹھو گے اور میں نے کہا کہ آج ہماری علامتی ذرکے کی نماز رہنگی خلاف بدلی نماز میں اس کا نتیجہ ہمارے در قرآن نے یہاں یہ کہا کہ یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ یاد رکھو قرآن سے ذرہ ادھر ادھر ناردہ واقم السلاحات قرآن تیجن نار وظلف من المین سلاحات کو قائم بسنے یہاں کہا سلاحات کو قائم بسنے یہاں ٹھیک ہے وہ اجتماعات سلاحات کے جو ہیں وہ بھی سلاحات ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نماز جس طرح سے اجتماع میں پڑی جاتی ہے سلاحات یہ پوری شاہ نہیں ہے قرآن نے بڑی اہمیت اس کی دی یہی سے تو آپ کی اجتماعیت شروع ہوتی ہے یہی سے تو وحدت شروع ہوتی ہے وہ تو سلاحات سلاحات نہیں رہتی تو یہ تفرقے کا موجب بڑھتی ہے لہنہ وحدت اور اجتماعی یہ سسنسی سرات کے پیدا ہوتی ہے یہاں یہ کہا گیا کہ اس پر قائم رد پوری اجتماعات کو یہاں نماز کے اوقات کے متعلق بہت جور مہتا ہے کتاب وہ پانچ وقت جو ہے نماز کے بہرحال میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے جہاں تا ظہر کی ہے قرآن نے متیم طور پر یہ پانچ وقت جو ہے یہ قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے دوسرے وقت میں آؤں گا میں ان آیتوں پر تو پھر میں عرض کروں گا کہ یہ چیز جو ہے اس طرح سے فجر اور ظہر اور اثر اور مغرب اور اشاہ ان طرح سے قرآن کریم کے اندر متیم طور پر ہوتن کے طور پر یہ نہیں ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے سیدھی سی بات ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہی نظر آتا ہے کہ اس طرح سے ان اجتماعات کو ملکان کیا ہے تو وہ بہرحال اجتماعات کے وقت کم از کم ہمارے ہاں چلے آ رہے ہیں اگر کہ اس میں بھی فرق ہے کوئی وہ سایہ یوں ڈھلنے کے وقت میں پڑتا ہے وہ دیکھا ہے آپ نے جو روزے دی اذان اندھی اندھی ہے جو کہ میں نے کھوز لا چوبہا کر دی یہ نہیں ناکھوں میں یہ بابیاں نہیں باہاں رہا گیا یہ بابیاں نہیں باہاں ہو اندھا اندھا نہیں یعنی اس میں بھی لیکن بہرحال وہ یوں بھی تھوڑا بہت سا فرق اس میں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ اوقات چلے آ رہے ہیں میں گام از گام اپنا مسئلہ بتا دوں اور اس لیے بتا دوں کہ ہر جیزہ آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے اور یہ برویس کا حضر جس نے سب سے پہلے ان اہلِ قرآن کی مخالفت کی تھی جو کہتے تھے جو تین نمازیں ہوتی ہیں ہے ہمارے ہاں ایک فرقہ نیا منع ہے ابھی ابھی یعنی تھوڑا ہی رکھت ہوا ہے مولانا عبداللہ چکڑالوی کا ان کو اہلِ قرآن کہتے ہیں میں نے ان کی مخالفت یہ بھی کہ بابا جو چیز قرآن کے اندر ضد تصریح نہیں ہے اسے تم قرآن سے یوں کھینچت آنی کر کے نکالتے ہو غلط چیز ہے کوئی ایک چیز تو ایسی ہے جس میں اس طرح سے امت چلی آرہی ہے رسول اللہ کے وقت آئی تا پانچ وقتی صحیح کوئی بات تو ابھی وعدت کی اس میں ہے نشانی ہی کہی اب وقت تو اس کو بھی کیوں تم تباہ کرتے ہیں اس لیے میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ نماز کے اوقات اس کی تفصیل اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے پڑا جاتا ہے جس جس طریق پہ بھی کوئی فرقہ کر رہا ہے اس میں نہ کوئی تم تذیلی پیدا کرو نہ کوئی نئی بات اس میں پیدا کرو ہمیں قطر حق نہیں ہے اس سے تفرقہ بڑھ جائے گا اور حاصل کچھ نہیں ہوگا میں نے یہ مخالفت کی ہوئی ہے میرے ہی متعلق یہ ہر جگہ کہا جا رہا ہے جھوٹ یا منظم طریقے پہ بولا جائے تو بڑا ہی خطرناک ہو جاسا ہے کسی سے آپ پوچھیں وہ کہا گا جی ہے وہ اچھا وہ وہ تین نمازوں والے دی اب وہ کہتے ہیں وہ دوں میں نماز پڑو سب سے پہلے میں نے مخالفت کی تھی وہ تین میں نماز پڑھنے والے دی ہر شخص کہے گا اس سے پوچھو کہ بھئی پرویس کے مطلب کوئی سندھ تم نے اس کو ملے ہوگا جی نہیں ملا تو نہیں بھئی بھئی کہیں اس کی کتاب میں لکھا ہوا دے گا جی میں نے تمہیں کہتے ہیں وہ تین نمازوں والے جو اہلِ قرآن ہیں وہ اس آیت سے لیتے ہیں عام طور رات قائم کرو قرآن دن کے دونوں کناروں کے اوپر وَظُلْفُ مِنَ الْلَاجْ اور رات کی قریب میں بھارا جیسا میں نے حرز کیا ہے متین طور پر یوں قرآن میں یہ پانچ اوقات نہیں میں تفصیل سے اس کے مطلب آگے چلکے یہ بیان کروں گا یہ ذرنن بات آگئی ہے اس لئے ذرنن میں کہہ رہا ہوں کہ بات کو تھا اور پیدا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ امت میں خلاف پیدا ہو گئے کمزوریاں آگئیں ناہمواریاں پیدا ہو گئیں یہ امت اگر یہ چاہے جس کے ہاں قرآن کامس کام مطن کے لحاظ سے محفوظ ہے تو وہ کیا کرے وہ کرے یہ کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُرْحِبْ نَسَيِّعَاتِ وہ جو میں بار بار دور آیا تھا ہوں بڑی عظیم آیا تھا کہ یاد رکھو ناہمواریاں دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی زیادہ ناہمواریاں گناتے جاؤں کہ کیا ہوگی اگر میں نے اپنے الارٹ پر آ دیا میں نے تو اتنی سیکٹری الارٹ پر آئی ہے انہوں نے چار میلے الارٹ پر آئی ہوں گئے تھا اپنی فیکٹری کی جسٹیفکیجن اس کی چار میلے غلط بے مہابہ ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آگیا ہے کیا بات ہے حضرت عمر کے قول کیا ہے کمانڈر کمانڈر کو لکھتے ہیں حضرت سعید بن بخاس کہ میں نے یہاں کچھ سپاہیوں کو یہاں کے کہتے ہوئے سنا ہے ایرانی زبائیوں میں ہم نے دیکھا کہ ان میں یہ خرابی ہے یہ برائی ہے یہ بات کلکی ہے تو انہیں لکھا کہ یہ لوگ غالباً اپنے آپ کو اکمینان میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں بڑی زیادہ خرابی ہیں ہم میں کام خرابی ہیں اپنی فوج کو سمجھا دو کہ دوسروں کی زیادہ خرابی ہیں جو ہیں وہ تمہاری فتح کا باعث نہیں ہوگی تمہاری اپنی خوبیوں کی زیادتی تمہاری فتح کا باعث ہوگی اور اس کے بعد یہ ہے کہ خرابی ایک بھی خرابی ہوتی ہے خرابیوں کی تعداد نہیں گنا کرتے کیا بات سیل لوگوں کی وہ کیوں تھا ناہمواریاں و خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تعمیری کام زیادہ پیدا کرو اچھائیاں زیادہ پیدا کرو خوبیاں زیادہ پیدا کرو اپنے اخلاق کو زیادہ سمارو یہ طریقہ ہے اس کا دوسروں کی گرائیاں نہ گناو حسنات سییات کو لے جاتے ہیں یہ ہے اس کا طریقہ اور یہ تیر جو پیدا ہوگی یہ نظام سنات سے یہ دادتا ہو جائے گی کہ سییات مٹی جائیں گی حسنات تمہاری بڑھتی کرے جائیں گی سنات کا نظام تو یہ بتایا ہے قرآن میں حزیزان نے وحدت کی نشانی تہلی ہے سنات کا نظام اجتماعیت کی نشانی سنات کا نظام ایک امام دو لیڈر نہیں ہے ایک وقت ایک جماعت دو جماعتیں ہو ہی نہیں سکتنی ایک وقت میں ایک نظام کس اس ایک کی آواز پہ جھکنا ہے اس ایک کی آواز پہ اٹھنا ہے امت میں کفر کا ہو ہی نہیں سکتنی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی کہ امام رکوع میں جائے اب یہ صحیح میں چلا جائے باہمی اتحادِ عمل یہاں تک کہ اگر امام کسی وقت غلطی کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ تم کھکار کے ذرا یوں کہلو آواز سے بھی نہیں اعلامت بتا دو اس طرح سے اور اس کے باوجود اگر وہ غلطی کرتا ہے تو تم بھی ریسی غلطی کر جاؤ اور اس کے اتحاد کے بعد جب وہ سجدہِ صاحب نکالے تو تم نے اگر کی وہ غلطی تمہاری نہیں تھی اس کی تھی تم بھی سجدہِ صاحب نکالو کہ امام کا صاحب ساری امت کا صاحب ہوتا ہے یہ ہے عزیبانِ من قیامِ اقامتِ صلاح یہ ہے اعتماعیت یہ ہے وحدتِ امت اس سے ان الحسناتِ یُلْحِدْ نَسْتَيْعَا یہ جو تمہارے اختلاف کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اس کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے اور اس کے بعد کہا ذالے کا ذکرہ کہا کہ یہ بہت ہی بڑی نصیحت کی تیز ہے جو ہم کہہ گئے ہیں تمہیں بہت بڑے سامنے رکھنے کی تیز جیسے کہتے ہیں ذکر کے معنی ہوتا ہے وہ شہر جسے ہر پنک سامنے رکھنے بہت بڑی چیز ہے جو ہم کہہ گئے ہیں تمہارے لئے بچنے کی ذالے کا ذکرہ لیکن کن کے لئے لِذَا کرِین جو اس قرآن کو سامنے رکھنا چاہیں جو اسے سامنے ہی نہ رکھنا چاہیں اس کے لئے ہم ہزار کہتے رہیں کیا فائدہ ہوتا ہے سورہِ حود کی آیت ایک سو چودہ تک ہم آگئے ایک سو فندرہ سے آگے ہم شروع کریں گے اور ہاں میرا اندازہ یہ ہے کہ اگرے درس میں سورہِ حود ہماری ختم ہو جائے گی رَبْ بَنَا تَقَبُلْ مِنَّا اِنَّا فَانَنَا تَسْمِنِ رَبْ بَنَا تَنَا تَسْمِنِ موسیقی